یہ کون سا جہاد تھا یہ کس کی سادش تھی کس نے تربیت کی تھی ان نوجوانوں کی جس نے ایک ایسی واردات کو انجام دیا جس سے ہر کوئی دہل گیا ہے کامپ اٹھا ہے اور جن لوگوں نے شرناک گھٹنا کو انجام دیا ہے اس میں ان نوجوان بھی شامل ہے جس کی بڑی بڑی تصویر لگے ہوئی ہے دیش کے وزیراعظم نریندر موڈی صاحب کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شامل صبر اس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مللہ ٹائمز آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جوائن کے بٹن پر کلک کیجئے اور مللہ ٹائمز کے سپیشل ممبر بن جائیے یکم جنوری کی رات میں جب پورا ہندوستان اور پوری دنیا نئے سال کا جشم نہ رہی تھی تب دلی کی سڑکوں پر پانچ نوجوان شراب کے نشے میں چور تھے اور ایک ایسی گھٹنا کو انہوں نے انجام دیا جس سے پورا ہندوستان شرم سار ہو گیا ہے اور سوچا نہیں جا سکتا کہ آخر کیا ایسا بھی ممکن ہے پانچ نوجوان تھے وہ شراب کے نشے میں چور تھے اور سلطان پوری کے علاقے میں گاڑی چلا رہے تھے تب ایک لڑکی جو سکوٹی سے آ رہی ہوتی ہے وہ اس کار سے ٹکرا جانے کے بعد وہ سکوٹی الگ ہٹ جاتی ہے اور وہ لڑکی کار کے نیچے آ جاتی ہے کار میں فس جاتی ہے اور پھر یہ پانچ نوجوان جو کار میں سوار تھے اپنی کار کو روکتے نہیں ہیں اس لڑکی کو اٹھاتے نہیں ہیں وہاں پر ٹھہرتے نہیں ہیں بلکہ اپنی کار کو بھگاتے رہتے ہیں اور وہ لڑکی اس کار میں فسی رہتی ہے اور اس کے ساتھ وہ بھی سرکو پر رنگتی رہتی ہے اس لڑکی کے کپڑے پھڑ جاتے ہیں وہ برہنہ ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی کار چلانے والے لوگ رکھتے نہیں ہیں اور سو میٹر تک دو سو میٹر تک ایک کلومیٹر تک ایسا معاملہ نہیں چلتا ہے بلکہ پورا پورا چار کلومیٹر تک کا ایریا یہ کار تیہ کر لیتی ہے اور وہ لڑکی اس کے ساتھ سڑک پر گھسٹتی رہتی ہے پورے کپڑے اس کے پھڑ جاتے ہیں اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے چار کلومیٹر چلنے کے بعد وہ لڑکی جب پوری طرح کار سے نیچے گر جاتی ہے پھر وہ کار اور تیزی سے آگے بڑھتی ہے اور دور تک چلی جاتی ہے جو اینی شاہدین ہے جس میں دیپک کا نام آیا ہے اس کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کار جا رہی تھی اور زیادہ رفتار میں نہیں تھی اس کے پیچھے کے چکہ سے عجیب و غریب قسم کی آواز آ رہی تھی دلی پولیس پر بھی الزام لگ رہا ہے کہ دلی پولیس کو اسی وقت آنی رات کے تین بجے فون کرنے کی کوشش کی گئی لیکن دلی پولیس نے کوئی توجہ نہیں دیا اینی شاہد کے باتوں پر دلی پولیس نے خیال نہیں کہا کہا جا رہا ہے کہ دلی پولیس بھی شراب کے نشے میں چور تھی مرحال پانچ بجے دلی پولیس کو پتا چلا معاملے کی جانچ کی گئی لیکن لڑکی کی موت ہو چکی تھی اور برہنہ حالت میں لڑکی پائے گئی تھی جن پانچ نوجوانوں کو اس میں ملوث پائے گیا ان پانچ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ان پانچوں کی تفصیل بھی سامنے آگئی ہے کہ پانچ نوجوان کون کون ہیں یہ سب ذات اور اسی یعنی سلطان پوری اتم نگر کے لاخرہنے والے ہیں اس میں پہلا نام ہے چھبیس سال کے راجش خنہ کا جو ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ڈرائیور کے پیشے سے بھی وابستہ ہے اس میں دوسرا نام ہے امیت خنہ کا جس کے عمر پچیس سال ہے اور یہ اتم نگر میں ایک بینک میں کام کرتا ہے اس میں تیسرا نام ہے کرشنا کا جس کے عمر ستائیس سال ہے اس میں چھٹا نام ہے میتھن کا جو چھبیس سال کا اور اس میں پانچوہ نام ہے منوج متل کا جو سرندر متل کا بیٹا ہے یہ راشن ڈیلر ہے اس کی دکان ہے اور یہ بی جے پی کا بھی نیتا ہے آج تک انہیں ایک اسٹوری شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ منوج بی جے پی کا لیڈر ہے اور اتم نگر میں وار نمبر فورٹی ٹو کا یسے حسنیوجک بھی ہے اس کو مبارک بات دی گئی ہے بڑے بڑے اس کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں یعنی صاف طور پر یہ کہہ لیجے کہ جو پانچ گنڈے اس میں ملوث تھے جن لوگوں نے دل دہلا دینے والی واردات کو انجام دیا اس میں بی جے پی کا ایک نیتا بھی شامل تھا فیلحال پانچوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ کہ اگر اس معاملے میں کوئی ایک یعنی جتنے سارے مجرم ہیں اس میں کوئی ایک مسلمان اگر رہتا تو فوراں اس کو کہہ دیا جاتا لف جہاد یا لینڈ جہاد یا کوئی اور جہاد اور ایک طرح سے اسلام اور مسلمان اور دنیا بھر کو اس میں بدنام کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا لیکن جب ان پانچ لوگوں نے کیا ہے اور جس پانچ لوگوں میں ایک بی جے پی کا نیتا بھی شامل ہے تب میڈیا کو اس معاملے میں کوئی دوسرا رخ دینے کی فکر نہیں ہے تب میڈیا میں اس خبر پر کوئی زیادہ مرچ مسالہ نہیں لگا جا رہا ہے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ دل دہلا دنے والی واردات ہے لیکن کہا کس کی سادش ہے کہاں سے لوگوں نے ایسی تربیت لی تھی اس پر اب کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے اس لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ کرائم کرائم ہے جرم جرم ہے خواہ کسی سے بھی سرزد ہو اس میں مذہب کا کوئی قصور نہیں ہوتا لیکن ہمارے دیش کی یہ میڈیا ہمارے دیش کے چینل چھوٹے معمولی واقعے کو بھی مذہب سے جوڑ دیتے ہیں اگر اس واقعے کو انجام دینے والا کوئی مسلمان ہوتا ہے اگر مسلمان نہیں فرن کے لیے نورمل حادثہ کرائم اور معاملہ ہوتا ہے ہمارے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے ابھی تک ملہ ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے فیس بک ٹوٹر اور انسٹاگرام پر بھی ہمیں فولو کیجئے ملہ ٹائمز کی خبریں پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہندی انگریزی بنگلا آپ ایپ پر ملہ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں